اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایٹی ٹو کی خبر ہے اور اس کی جو ڈیٹ ہے اکتوبر ہے شاید مہینہ علی زیب کو بھارتی فلموں میں کام کرنے کی پیشکش تو یہ محمد علی صاحب اپنے کچھ علاج کروانے کے لیے لنڈن گئے تھے ان دنوں میں پنجابی فلمیں پاکستان میں زیادہ بن رہی تھی گو کہ محمد علی صاحب بھارتی فلموں میں کام کرنے کے خلاف تھے لیکن وہ جو پیشکش ہوئی تھی اس وقت ایٹی ٹو میں انہوں نے فوری جواب نہیں دیا اس کا اس میں لکھا بھی ہوا ہے اور وہاں پہ لارز میں ایک ٹیسٹ میچ ہوا تھا وہ بھی محمد علی صاحب نے دیکھا تھا لینڈن میں اسی ٹائم پہ اس خبر میں یہ بھی منشن کیا ہوا ہے تو اسے پہلے شاید دیکھا تھا لیکن اس خبر میں منشن ہے اور بعد میں خیر ریسٹ is the history کہ محمد علی صاحب نے پھر فلم میں کام کیا اور زیبہ صاحبہ بھی ان کے ساتھ تھی دوسری خبر وحید مراد صاحب کی ڈیتھ کو ایک سال ہو چکا ایٹی فور کی خبر ہے اور بائیس نومبر کے اخبار میں آئی ہے پہلی برسی کا موقع ہے تیس نومبر کو ان کی ڈیتھ ہوئی تھی لیکن بائیس نومبر کے جنگ اخبار میں یہ خبر آئی تھی ایٹی فور میں میں بیٹی کو فلموں سے دور رکھوں گی سلمہ مراد یہ بائیس نومبر کی خبر میں آیا ہوا ہے اور اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے جو ان کی والدہ تھی شیری مراد صاحبہ انہوں نے ڈیٹی لکھا کہ یہاں پہ بتایا ہوا ہے کہ شیری مراد صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وحید مراد صاحب کے حوالے سے غلط غلط خبریں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے نماز بھی بقائدگی سے پڑھنا شروع کر دی تھی ان کی زندگی کے حوالے سے کہ انہوں نے زندگی خود لی ہے اپنی یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بہت بہادر انسان تھے اس کی تردید کی انہوں نے کہ جو غلط غلط خبریں اس وقت پھیلائی جا رہی تھی پھر سلمہ مراد صاحبہ کے حوالے سے شاید کچھ بدگمانی کی کوئی خبر چھپی ہوگی کہ ان کی طرف سے وحید مراد صاحب کی والدہ کی طرف اس کی انہوں نے تردید کی کہ وہ میرا ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا نہیں ہے وہ غلط میری بہو کے حوالے سے وہ کہا گیا ہے اور پھر وحید مراد صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ اکلوتا ہمارے اکلوتی اولاد تھی ہم نے اس کی بڑی لانڈ پیار کے ساتھ پرورش کی یہ بھی لکھا ہے اور اس میں ان کے مداہوں نے ان کی پرستش کی شاید یہی بات اللہ کو پسند نہیں ہے یا پھر لکھا ہے کہ یہی چیز وہ غلط اتنے ہی پیارے تھے کہ وہ اللہ کو بھی پیارے ہو گئے اور اللہ نے انہیں بلا لیا یہ خبر بائیس نومبر کے اخبار میں ہے اور انہوں نے علیہ مراد صاحبہ کے حوالے سے بھی کہا ہوا ہے کہ وہ فلموں میں کام ان کو سلمہ مراد صاحبہ کے حوالے سے ٹائٹل ہے کہ وہ نہیں اپنے بچوں کو چھوٹے تھے اور پھر پیشکش کی بھی خبر لگی بھی تھی کہ ان کی علیہ مراد صاحبہ کو پیشکش ہوئی ہے لیکن وہ انہوں نے اس کی تردید کی تھی کہ وہ کسی قسم کے انکار کیا تھا اچھا ایک اور خبر ہے وہ بھی وہ ہے انیس سو ستر کے جنگ اخبار کی وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کراچی کی فلمی سنت تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور ساتھ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس فقت چالیس فلمیں زیر تکمیل ہیں کراچی کی فلمی سنت کیونکہ لاہور میں فلمیں بن رہی تھیں اس وقت تو کراچی میں بھی بنتی تھی لیکن کراچی کی فلمی سنت اور ایک سٹوڈیو کا بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک سٹوڈیو کی تعمیر بھی جاری ہے یہ بھی خبر کی ڈیٹیل میں ہے اس میں اور آپ کو ساتھ میں وحی مراد اور شبنم صاحبہ کی ایک تصویر بھی نظر آ رہی ہوگی یہ ہے فلم نصیب اپنا اپنا کی اور یہ بھی انیس سو ستر کی اسی اخبار میں ہے اسی جس میں یہ ایک خبر لگی ہوئی ہے اسی کے اوپر کراچی فلمی سنت کے حوالے سے اسی میں یہ انیس ستر کی خبر ہے اور ساتھ میں شمہ پروانہ ریلیز ہو گئی یہ بھی اسی خبر میں آپ کو ایک چھوٹی سے خبر نظر آ رہی ہے ندیم صاحب کی فلم تھی آپ کو یاد ہوگا شبنم صاحبہ تھی اس میں تو یہ بھی ہے اچھا ایک اور تیسری خبر جو ہے وہ رزینہ اور شاہد کی ہے انیس سو ستر کی اخبار جنگ میں خبر ہے یہ شاہد جو ہیں شاہد فاروقی صاحب تھے یہ غالبا ہٹ نہیں ہو سکے یہ لیکن تھوڑی تھوڑی ان کی شکل شاہد کی طرح تھوڑی تھوڑی ملتی بھی ہے ویسے اور نیچے بھی شاہد صاحب کی ہی لگی ہوئی ہے اور یہ جنگ اخبار انیس سو ستر کا ہے اس میں ایک اور خبر آپ کو نظر آ رہی ہوگی ناظرین نیچے رزینہ کی بھی تصویر ہے اور شاہد فاروقی کی باقی تصویر بھی ہے اس میں نیچے نیند ہماری خواب تمہارے آخری مراحل میں یعنی کہ ان کی جو شوٹنگ اس فلم کی چلے لئی تھی وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی برابر میں آپ کو ایک اور خبر بھی یہ ویسے صاحب کی فلم تھی نیند ہماری خواب تمہارے اور ایک اور فلم وہ بھی ویسے صاحب کی ہیں افشان تکمیل کے آخری مراحل میں یہ بھی آپ کو ساتھ میں نظر آ رہی ہوگی اور ساتھ ایک اور خبر بھی نظر آ رہی ہوگی نظر شباب کی شادی اس کی خبر بھی اسی میں اور آنسو فلم ابھی شاہد صاحب کا تذکرہ ہوئی رہا تھا پہلی فلم جو تھی آنسو بن رہی تھی ایک رات بھی تھی اور آنسو بھی تھی اور ندیم اور دیبا سب کا نام لکھا فردوس وغیرہ لیکن اس میں شاہد صاحب کا نام منشن نہیں کیا گیا کیونکہ پہلی فلم تھی شاہد جانتا نہیں ہوگا یا منشن کرنا بھول گے جو بھی ہے سلام محبت وہ محمد علی زہبہ کی فلم تھی اس کی بھی اکس بندی کا لکھاو ہے اس میں اچھا ایک اور خبر ہے وہ چوتھے نمبر پہ آپ کو بتا رہے ہیں یہ خبر بھی ہے اکتوبر ایٹی ٹو کی یعنی انیس سو سترہ انیس سو بیسی کوئی آپ اور انیس سو چوراسی کی ہم آپ کو سیر کروا رہے ہیں آج یہ خبر جو ہے انڈسٹری کی خاطر ریٹائرمنٹ کا فیصلہ واپس لیا ہے ندیم تو ندیم صاحب کی بھی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے خبریں آئی تھی پیسے میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاؤں گا ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا بھی محمد علی صاحب کی بی کمز کا میرے پاس تین سے چار خبریں سی پڑھی ہوئی ہیں جس میں انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا اور ایک اخبار نے یہ بھی لکھاتا ہے کہ وہ اکثر ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہیں اور اپنی فلم ہٹ کرواتے ہیں اور پھر خاموش ہو جاتے ہیں یہ بھی اس قسم کا تھا اور اسی قسم کے الزمات شاید ندیم کے اوپر بھی تھے تو جنگ اخبار کی یہ خبر ہے اور خبر جو ہے وہ خوشبک شجاعر صاحبہ جس کو وحیمہ صاحب نے بھی انٹرو دیا تھا ریڈیو پہ جن کو انہوں نے ریڈیو پہ انٹرو کیا تھا ان کا اس ریڈیو کی جو انٹرو کی خبر ہے یہ اصل میں جنگ اخبار کی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ فرزانہ کی سفارش سے ہی فلموں میں آیا یعنی ان کی جو اعلیہ تھی فرزانہ اس کے حوالے سے لکھا کہ فرزانہ میرا بہت خیال رکھتی ہیں شروع میں ہی لکھاوا خبر کی شروع میں اور یہ بھی لکھاوا ہے کہ فرزانہ کی سفارش سے فلموں میں آیا اور شخصیت نے متاثر کیا یہ بھی ہے اور ان سے ملاقات جو تھی وہ کیپٹر اتشام صاحب کے گھر پہ یہ ان کی ہوئی تھی اور انہوں نے جب خوشبک شجائد صاحبہ نے ان سے کوئسٹن کیا کہ مافضہ بھی بڑھا دیا آپ بڑے چلاک ہیں آپ بڑے چلاک ہیں آپ نے مافضہ بھی بڑھایا شروع میں جب آئے تھے اور بامروج پر ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تو انہوں نے کہا کہ آگے سے کہ فلم ڈسٹی والے کہتے ہیں کہ کسی آدمی کو جب چلاتے ہیں کسی اداگار کو چلاتے رہتے ہیں تو میں ایک قسم کے کردار ادا کر کے تھک بھی گیا ہوں تو جب آدمی چل رہا ہوتا ہے تو اس کو فلم ڈسٹی والے کہتے ہیں یہ چل تو آئے بھاگ کیوں نہیں رہا اس کو بھگاتے بھی ہیں شاید اس زمانے میں وہ تھوڑے تنگ بھی آ گئے تھے لیکن پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ندیم صاحب نے اسی خبر میں پندرہ سال ہو گئے ایک عمر ہوتی ہے ایک طرح کے کردار کرتے کرتے تھک گیا ہوں لیکن بعد میں پھر یہ اس میں لکھا کہ فیصلہ اس لیے بدلہ کے فلم ڈسٹی بوران کا شکار تھی تو اس وجہ سے فیصلہ بدلہ اور تین نئی فلمیں سائن بھی کر لی تو یہ تو تھا کہ ریٹائرمنٹ کی اعلان اور پھر نئی فلمیں سائن بھی کر لینا محمود علی صاحب کو پہلے آپ کو بتا چکا ہوں تو یہ سٹنٹ ہوتے تھے کیونکہ ندیم صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے آج بھی کام کر رہے ہیں کہا انیس سو بیاسی کا ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون اور انہوں نے کبھی بھی پیچ میں روکا نہیں فلم ڈسٹی خود اگر فلمیں بنانا چھوڑ گی تو وہ پیچھے ہٹ گئے جب جب فلمیں بنی ہیں ہر دور میں خواہو نائٹیز کا اشرا تھا یا پھر اس صدی کے شروع کا اشرا تھا یا پھر دوسرا تھا اور اب تیسرا چل رہا ہے اس میں ماشاءاللہ وہ کام کرتے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں ایک اور خبر ہے ناظرین آخری خبر وہ ہے وہ بھی اپریل انیس سو ستر جنگ اخبار چاند سورج ندیم اور وحیر مہاد صاحب کی بھی فلمیں آپ کو پتا ہے کم کم ان دونوں نے ایک ساتھ کام کیا ہے کچھ کام تذگرہ بھی کر چکے ہیں پہلے کسی ویڈیوز میں تو یہ ہے چاند سورج کے یونٹ وحیر مہاد روزینہ شبانہ شاید اس فلمیں تھے یہ چاروں کسی جگہ شوٹنگ کر رہے تھے تو کیمرہ میں نے وہ جا کے یہ لمحہ جو تھا اس کو اس تصویر میں محفوظ کر لیا آپ کو یہ تصویر نظر آ رہی ہوگی جس میں چاروں اداکار روزینہ شبانہ وحیر مراد اور ندیم صاحب سب نظر آ رہے ہیں اس میں تو یہ انیس سو ستر کی بھی آپ نے سیر کر لی ہے ناظرین نوستیلجیا کے ساتھ آج کی اپیسوڈ کا اختتام ہوا اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا آج کیلئے اتنی اجازت دیجئے اللہ حافظ